اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایش ڈی میں ہوں حارث علیشہ گلانی چلتے ہیں آج کی ایم خبروں کی طرف رکھ کریں گے سیون شریف کا حضرت لال شہباز پلندر کی سات سو سترمیں ارس کی تقریبات زور و شور سے جاری ہیں اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے میاں علی رضا سے جو اس وقت سیون شریف دربار میں موجود ہیں جی رضا بتائیے گا آج ہم جانے گے حضرت لال شہباز کرتے ہیں کہ کرمات مختلف مالکم اسلام آپ کونسی جگہ سے ہیں جی میرے نام محمد عطب ہے اور ہم لوگ بہاری سے آئے ہیں تو ادھر آ کے آپ کیا محسوس کرتے ہیں جی جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ کلندر کی بارگاہ ہے ایک ولی کی بارگاہ ہے یہاں آ کے بندہ سب کچھ اپنے دکھ درد بھلا کے یہاں آتا ہے اور کلندر کی بارگاہ میں آ کے ایک دلی سکون محسوس ہوتا ہے اور یہی سکون ہم لوگ کہیں سے نہیں ملتا جو ادھر آ کے ملتا ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ میرا نام خالد مہنور یہ کہاں سے آئیں آپ ہم میاں جنوں سے ہیں اور آپ کو کتنا عرصہ ہوگی ادھر آتے ہیں ہمیں تقریباً کافی زیادہ سال ہو گئے اٹھارہ سال بیس سال ہو گئے اور آپ حضرت لال شہباز کرمیر آ کے کیا محسوس کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے بڑوں نے ریت بڑوں کی ریتی ہم نے بہا رہے ہیں انہیں بھی سکون محسوس ہوتا تھا ہمیں بھی ہوتا ہے درازری دینے آتے ہیں خدمت گرنے آتے ہیں خدمت گر کے واپس سے لے جاتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام یہ کیا نام ہے آپ مار جویے سر یہ آپ کہاں سے آئے ہیں ساہی وال سے جناب تو آپ سیبدل کی نگری میں آپ کو آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگتا ہے جناب تقریباً پچیس چھپیس سال ہو چکے ہمیں تو آتے ہوئے ادھر آتے ہیں ماشاءاللہ روح کو سکون ملتا ہے خدمت گرنے دین ہیں اور ہمارے بڑے بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ خدمت گرنے درگاہ پر جانا چاہیے اچھا لگتا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے ہم ادھر آکے اور بہت دنیا آتی ہے ادھر ہر سال آتی ہے ماشاءاللہ اور راش بڑھتا جاتا ہے دن بہ دن کام نہیں ہوتا اللہ کے نیک بندے ہیں نیک والی ہیں اللہ کے گھر کے اور ہم بھی ادھر آتے ہیں اپنی روٹ اور سکون دینے کے لیے آپ پورا سائی وہاں آپ پورا سیمن میں جب نظر کم ہوگے تو آپ کو پورے سیمن میں پنجابی نظر آئے گا ماشاءاللہ اتنا پنجاب پیار کرتا ہے آپ سرکار بھی پنجاب سے بہت پیار کرتے ہیں یہ کیا نام ہے آپ کا باز کان لوگی یہ کان سے آئی ہیں فیصلہ باز سے تو آپ کے ادھر آتے ہوئے کتنے سال ہوگئے ہیں ہمیں تو ہماری سنگت کو جی بائیس پچیس سال ہوگئے ہیں تو ادھر آ کے آپ نے کیا محسوس کیا ہے ہم جیدر آ کے سرکار کی لیے دعا کرتے ہیں اور یہاں پہ لنگر نیاز کی تقسیم کرتے ہیں تو دو سے باب آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یہاں پہ سلام بیٹا جی کیا نام ببا جی سالانہ بابا شباہ لہروں آنے ہیں تعلقے تک کنہ عرصہ ہوگیا سالانہ بیٹا چاری کی سال ہوگئے آنے ہیں تو تو سی ایتھے آ کے کیے محسوس کرتے ہو ایتھے آ کے بڑا سکون مل رہا ہے بیٹا ایسا سکون ہے کنی سال انتظار کرتے رہی کہ مرچتہ مل رہا ہے تو جان میں سکون مل رہا ہے جو دلی مراد پوری ہم لیے بس اس مقصد لی بیٹا آنے ہیں سلام علیکم جی بارکم سلام یہ کیا نام ہے آپ کا جی چاہت بلوٹس یہ اب کان سے آئیے آپ جی میں فیصلہ بار سے تو کتنے سال ہوگئے آپ کو ایتھے آتے ہوگے مجھے تقریباً بارہ تیرہ سال ہوگئے میں لگا تھا اور سیمن آتی ہوں تو ایتھے آ کے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے مجھے کیا محسوس ہوتا ہے اور یہاں پر مطلب کہ بہت اچھا لگتا ہے اور میں شروع سے آتی ہوں اور یہاں سے اللہ نے اتنے وہ کیا کتنے رنگ بھاگ لگائیں اور اتنا کچھ دی ہے یہاں سے ہی ملے تو اس لیے میں ہمیشہ کی طرح ہر سال اکتی طرح ہمیں آتی ہوئے یہاں جی والکم سلام یہ کیا نام ہے آپ کا جی شواز عطر صاحب کہاں سے آئے آپ جی ہم صحیح وال سے تو آپ کے عطوں میں کتنے سال ہوگئے تھے تقریباً چالی پنتالی سال ہوگئے ہیں پہلے ہمارے والد صاحب آتے تھے وہ سنگر لے کے آتے تھے ساتھ میرے ماموں ہوتے تھے وہ فوت ہوگئے اکی بائی سال ہوگئے ان کو اس کے بعد میں گاڑی لے کے آتا ہوں جی اللہ پاک کا شکر ہے مرشدلال نے بہت دیا تو ادھر آنکہ بہت سکون ملتا ہے دن کو تقریباً سو سو بہت سو جی لے کے آتے ہیں سنگر لے کے آتے ہیں جن کو تین ٹائم کا ہم لنگر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کسی سے کچھ بھی نہیں لیتے ہیں ہمیں مرشدلال دیتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں ہماری کراو کہاتے ہیں ہم کسی کو کھلائیں کسی تو آپ نے ادھر کتنی دیر سکنا ہے کتنے دن سکنا ہے ہمارا ادھر پانچ دن کا سٹری ہوتا ہے تقریباً ہم پندرہ شبان کو چلتے ہیں ادھر سے سولہ کو ادھر پہنچتے ہیں اور اٹھارہ کو پہلا بزار ہوتا ہے اٹھارہ انہی بیس بیس کو چراغبال کے رات کو ہم ادھر سے نکلتے ہیں آن کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا چمان چمان گلی گلی علی بولا بولو بولو صحیح سردار کلندر علی بولی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے تاتھ رہیے گا تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ